موکیس چودری بھائی ابھی نکڑ سے ویدھائک ہیں ان دنوں یہ عمران مسود کے ساتھ رہتے تھے اور یہ بلاک پرمک بنے تھے بلیا کھیڑی سے تو کچھ ماملہ ہو گیا تھا بدرتہ کا بلوک میں یہ تو وہی لوگ جانے لیکن اس ماملے میں رات کو پولیس نے غلط ایفیڈیوٹ دے کر کے موکیس چودری کی کرکی کا وارنٹ لے لیا تھا جیسے ہی چودری صاحب کو پتہ لگیا تو سبھی وکیل جو ہیں اومی پوانر جی ہوئے رندیر سنگھ ایڈوکیٹ ہوئے جتنے بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے بلا کہ بھی یہ کیا ہوا اور اس میں ایک خامی نکلی تو تورنت بارنپرستاؤ کیا اور بارنپرستاؤ کر کے وہ ہائی کوٹ کو بھیجا جس میں وہ جج سچ پینڈ ہوا اس کے بعد اگلے دن سبحی کھڑکی ہونی تھی تو وہاں چونکہ اومی پوانر بھی یہاں نہیں تھا میں بھی وہاں نہیں تھا سارانپور میں تو انہوں نے ماسٹر وینوچ جی ہیں سالیر کے لیکچرر صاحب اور ایک سوسیل چودری ہیں جو آج کل پرنسپل ہیں کاندھلا میں انہیں بھیجا کہ بھئی ایک کام کرنا کھڑکی صرف مکیس چودری کی ہونی چاہیئے اس کے بھائی کی اس کے ماں کی اور کسی کو کوئی ڈسٹرم نہ ہو اور یہ عدی کاریوں سے بول بھی دیو کہ چودر صاحب کا ایسا نردیس ہے تو اس میں صرف مکیس چودری کا یہ تھوڑا بہتا سمان آیا تھا اور وہ موقع بھی گئے بھی تھے اکبار میں فوٹو بھی ان کے آئے تھے تو آپ جیوی جین ڈگری کالیز کے پریزیڈنٹ رہے تو کس طریقے سے آپ پریزیڈنٹ بنے چودری صاحب کا کس پرکار آپ کو آسیرواد ملا تھا میں چھاسنگ کی چناؤں کی تیاری میں نے کافی لمبے سمیتے کی لوگوں جو لڑکے تھے وہاں کی ان کی سمجھ سائے فیس ماب کروانا پیکٹیکل میں اچھے نمبر آنا ان کی جو سمجھ سائے ایڈمیسن کی تھی اس کے لیے ہمیں سا سنگر ست رہا اور چود صاحب کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہی تھا لیکن جیسے چناؤں کا ٹائم آیا تو ہمارے کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سنترپال سنگ پریزیڈنٹ بنے چود صاحب کا بھتیجہ تھا وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں پریزیڈنٹ بنوں تو ایک دن چود صاحب نے مجھے پوچھا بھئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کے پلے جین کولیج میں کچھ ہے بھی یا نہیں تو میں نے کہا بس آپ کا نام ہے ان کے نام پہ اور تو کچھ ہے نہیں وہاں کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو مجھے چاہتے ہیں کہنے لگے کہ میرے سر پہ انہوں نے ترانتھ ہاتھ رکھا کہنے لگے آج سے یہ نام تمہارے ساتھ ہے اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں چوناؤں لڑوں اور میں بھاری بہومتوں سے وہاں سے جتا چود صاحب کے نام پہ ان لوگوں نے میرا بھروت بھی کیا